موسیقی دوستو یہ چینل ہیلتھ ٹاک پیڈ ڈاکٹر مصطفیٰ آپ کے لئے سہت کی اگائی کے حوالے سے بنائے گیا ہے تاکہ آپ کو سہت کے حوالے سے معلومات ملتی رہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کا بٹن دبائیے تاکہ جتنی بھی نئی ویڈیوز آ رہی ہیں وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچیں اور ہمیں فیڈبیک دیجئے گا اس کے علاوہ ڈسکرپشن میں باقی جتنی ویڈیوز ہیں ان کے لنک بھی آپ کو ملتے رہیں گے ہمارے ساتھ رہیے گا بہت شکریہ السلام علیکم دوستو ہیلتھ ٹاک پیڈ ڈاکٹر مصطفیٰ میں ڈاکٹر مصطفیٰ آپ کے ساتھ ہیں ماں اور بچے کے حوالے سے جتنی ویڈیوز آپ پہلے دیکھ چکے ہیں اس کا یہ تسلسل ہے اور اس سے پہلے ہم نے لاسٹ جو ویڈیو کی تھی اس کے اندر ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ حاملہ ماہ کے اندر وہ کونسی خطرناک علامات ہیں جو گھر میں نظر آئیں تو فوری طور پر لیڈی ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے اب یہ تو تھا کہ خطرناک علامت نظر آئے تب لیکن اگر حاملہ ماہ بلکل ٹھیک ٹھاک ہے تب بھی اس کے نو ماہ کے دوران چار چیک اپ ہونے بہت ضروری ہیں ان کی کس کس مہین ہفتے میں جو ہے وہ لیڈی ڈاکٹر کو چیک اپ کرانا ہے سید مرکز جانا ہے تو اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ آٹھ سے بارہ ہفتے کے دوران پہلا چیک اپ ضرور ہونا چاہیے اس کے بعد چوبیس سے چھبیس میں ہفتے کے درمیان چوبیس سے چھبیس میں ہفتے کے درمیان دوسرا چیک اپ ہونا چاہیے چھتیس میں ہفتے میں تیسرا چیک اپ ہونا چاہیے اور اڑتیس میں ہفتے میں چوتھا چیک اپ ہونا چاہیے یہ چار چیک اپ جو ہیں یہ آپ نے اینی ہاؤ کروانے ہیں لازمی کروانے ہیں تاکہ خدا نہ خاصتہ کوئی پیچیدگی اگر ہو رہی ہے خون کی کمی ہو رہی ہے کوئی انفیکشن ہو رہا ہے شگر بڑھ رہی ہے یا کوئی بھی ایسا مسئلہ ہو رہا ہے تو اسے فوری طور پر اس کا صدباب کر لیا جائے اب آپ جب سہد مرکز جاتے ہیں لیڈی راکٹر سے ملتے ہیں تو ایک تو وہ آپ کا جنرل چیک اپ کرتی ہے آپ کا جسمانی چیک اپ ہوتا ہے بچے کا چیک اپ ہوتا ہے لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں جن پر خصوصی نظر رکھیں کہ وہ چیک اپ آپ کے ہوئے یا نہیں ہوئے وہ آپ یاد کر لیجئے کہ جب بھی آپ سہد مرکز پر جائیں یا کسی پرائیوٹ لیڈی راکٹر کے پاس جا رہی ہیں تو یہ پانچ چیزیں آپ کی ہر بار چیک ہونی چاہیے پہلی بلڈ پیشر آپ با چیک ہونا چاہیے بلڈ پیشر کا ہائی ہونا حاملہ ماں اور اس کے بچے دونوں کے لیے انتہائی خطرناک ہے اور زجگی کے دوران کافی ساری پیچیت کیاں سے سامنے آتی ہیں یہاں تک کہ موت بھی واقع ہو سکتی ہے دوسرا آپ کا خون کا ٹیسٹ ہوا یا نہیں ہیموگلوبین ہم نے لازمی چک کرنا ہے کیونکہ ماں کے جسم سے ہی ایک نیا جسم بن رہا ہے اسی کے خون سے وہ وہ بچہ جو ہے اپنا خون بنا رہا ہے اس کی غزہ کے حوالے سے یہ ہمیں ضرور دیکھنا ہے کہ اس کا ہیموگلوبین کہیں کم تو نہیں ہو رہا تو ہم اسے فولک ایسٹ کی گولیاں یا خون بڑھانے کی دوائیں جو ہے اسے دیں گے اسے متوازن غزہ کے بارے میں بتائیں گے لیڈی ڈاکٹر سے سمجھائیں گے کہ انہوں نے کیا کیا کھانا ہے تاکہ ان کا خون کا لیول ہیموگلوبین بڑھ سکے تیسرا وہاں پر پشاب کا ڈیسٹ ہوگا اس میں البیمن چیک کرتے ہیں اور وہ ایک انفیکشن کو دکھاتا ہے کہ کہیں انفیکشن تو نہیں ہو رہا اگر اس طرح کا کوئی البیمن اس میں آ جائے پشاب کے اندر تو پھر اسے اس کی دوائی دی جاتی ہے تاکہ آگے چل کے کوئی پیچیدگی پیدا نہ ہو اس کے بعد وزن چیک کیا جاتا ہے یہ چوتھی چیز ہوگئی وزن لازمی چیک کرتے ہیں ماں کے اندر ایک کترے سے لے کر ایک بچہ جو ہے وہ پروان چڑھتا ہے اور وہ دھائی سے تین کلو تک کی کا وزن کا جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے تو ظاہر ہے اس کے ساتھ ساتھ ماں کا وزن بڑھے گا اگر ماں کا وزن ٹھیک طریقے سے بڑھ رہا ہے تو ڈاکٹر بھی مطمئن ہوں گی حاملہ ماں بھی مطمئن ہوں گی اور اگر وزن ٹھیک سے نہیں بڑھ رہا ہوتی ہے وہاں پر یہ چیز بھی دیکھ لی جائے گا کہ کہیں آپ کی شگر چیک ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے اکثر حاملہ ماں کو شگر ہو جاتی ہے ان دنوں میں اور وہ مستقل نہیں ہوتی عموماً جیسے یہ ذکی ہو جاتی ہے ڈیلیوری ہو جاتی ہے اس کے بعد وہ شگر جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے تو یہ پانچ چیزیں آپ دیکھ لی جائے گا آپ کے وزن آپ کو بتا دیئے آٹھ سے بارہ ہفتے میں ہوتے ہیں پھر چوبیس سے چھبیس ہفتے میں پھر بتیس میں ہفتے میں پھر اٹھتیس میں ہفتے میں اور پانچ چیزیں جو ہیں آپ کی بلڈ پیشر خون کا ٹیسٹ پشاب کا ٹیسٹ آپ کا وزن اور آپ کا جو ہے وہ شگر ٹیسٹ اب یہ دیکھیں کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد شرع امواد جو بچوں کی ہے نوزائدہ بچوں کی تشنج کی وجہ سے سب سے زیادہ ہوتی ہے ٹیٹنس کی وجہ سے سب سے زیادہ ہوتی ہے اس لیے تمام ماں کو تشنج کی ویکسین لگائی جاتی ہے ٹیکے لگائی جاتے ہیں اس کا صحیح طریقہ کار تو یہ ہے کہ جیسے ہی بچی پندرہ سال کی ہو جائے شادی سے پہلے ہی اس کا جو کور سے وہ شروع ہو جانا چاہیے پانچ اس کے ٹیکے ہوتے ہیں اس کا شیڈیول میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ پندرہ سال کی جیسے ہی بچی ہو تو وہ شیڈیول شروع کر دیا جائے تاکہ آنے والا بچہ تشنج سے محفوظ رہ سکے پہلا ٹیکہ پندرہ سال کی عمر ہو جائے یا حمل کے بعد جتنا جلدی ہو سکے یہ پہلا ٹیکے کا ہے پہلا ٹیکہ جیسے ہی پندرہ سال کی بچی ہو جائے اس وقت لگوالے یا پھر جب اگر نہیں لگا تو پھر جب شادی ہو حمل ہو جائے اس کے بعد پہلا وزرڈ جو ہو لیڈی ڈاکٹر کے بعد اس میں پہلا ٹیکہ لگوالے دوسرا ٹیکہ پہلے ٹیکے کے چار ہفتے بعد لگے گا یعنی ایک ماہ بعد دوسرا ٹیکہ ایک ماہ بعد پہلے ٹیکے کے ایک ماہ بعد تیسرا ٹیکہ جو ہوتا ہے وہ دوسرے ٹیکے کے کم سے کم چھے ماہ کے بعد ہوتا ہے یعنی پہلا ٹیکہ پندرہ سال کی عمر یا جو پہلا وزرڈ ہے حمل کا اس میں دوسرا جو ہے اس کے ایک ماہ بعد چار ہفتے بعد تیسرا جو ہے دوسرے ٹیکے کے چھے ماہ بعد چوتھا ٹیکہ تیسرے ٹیکے کے ایک سال کے بعد لگتا ہے اور پانچمہ ٹیکہ اسی طرح چوتھے ٹیکے کے ایک سال کے بعد لگتا ہے تو یہ پانچ ٹیکوں کا ایک کورس ہوتا ہے اگر کسی خاتون کے یہ پانچ ٹیکے مکمل ہو چکے ہیں تو اب اسے اگلے حمل میں ٹیکے لگوانے کی حرکے ضرورت نہیں ہے یہ اس کا مکمل پیکچ ہو گیا لیکن عموماً ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ حمل کے دوران دو دو ٹیکے لگ جاتے ہیں ایک پہلا لگ جاتا ہے پہلے وزٹ پر اور دوسرا جو ہے وہ ایک ہفتے کے بعد لگ جاتا ہے اس کے بعد 6 مہین کے بعد چونکہ اس کے ڈیلیوری ہو چکی ہوتی ہے تو پھر وہ خود بھی ان کو یاد نہیں رہتا کار تو ان کے پاس ہوتا ہے عموماً رہ جاتے ہیں دیکھا یہ گیا ہے کہ یہ رہ جاتے ہیں تو پھر اگر رہ گئے ہیں تو ہر حمل میں یہ دو ٹیکے لگیں گے پہلے وزٹ پر اور چار ہفتے کے بعد یہ دو ٹیکے پھر لگتے رہیں گے لیکن کوشش کیجئے کہ ایک ہی بار اپنی بچیوں کو یہ پانچ ٹیکے لگوالیں تو حمل کے دوران یہ بہت اہم جو میں نے آپ کو آج باتیں بتائی ہیں کہ چار وزٹ ہیں چار وزٹ میں آپ کے پانچ ضروری چیک اپ ہیں آپ کی ٹیٹینس کی ویکسین ہے یہ ضرور کروائیے تاکہ ماں اور بچے کی صحب کام بہتر طریقے سے خیال رکھ سکیں بہت شکریہ اللہ حافظ